ایسا راز جسے سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ایک ایسا شخص جس نے قریب پندرہ سال تک دیش کی سیوا کی اور پھر نکل پڑا ایک ایسے مشن کی اور جس کا کوئی چھوڑ نہیں ہے اس کا مقصد ہے پوری دنیا میں شانتی کی ستھاپنا کرنا سادھنا اور سمادھی کے بل پر وہ اس مشن میں لگا ہوا ہے وہ ہے ہمپتر پائلٹ بابا پائلٹ بابا ہوا کے بینہ کمری میں سمادھی لیتے ہیں اور اب پوری دنیا میں اللہ خوڑ لوگ پائلٹ بابا کے بھاگتے ہیں آج اگلی آدھے گھنٹے تک دیکھے ایک سنڈیانسی کے زندگی کا راز ہمپتر پائلٹ بابا پائلٹ بابا کی پوری زندگی ہر کسی کو حیران کرتی ہے کیسے دیش کی سیما کی رکشہ کرنے والے پائلٹ اپ سناتن دھرم کی راہ پر چلتے ہوئے پوری دنیا کو راہ دکھا رہے ہیں پائلٹ بابا سنگھ ہستکم کے دوران پورے سمیہ تک اجین میں ہی رہیں گے اور یہاں ان کے ساتھ ان کے سیکڑوں بھکتوں نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے وہ جین کے زمین پر لگا وشال کائے پنڈال پنڈال کے نیچے وشال خون کنڈ میں آخوتی دیتے دنیا کے کئی دیشوں سے آئے ودیشی اور چانوں طرف ودیشیوں کے ساتھ بھارتی از ششیوں کی یہ شہل قدمی سنگھ ہستکم میں لگا پائلٹ بابا کا پنڈال سب سے الگ ہے لیکن یہ اپنے آپ میں ایک بڑا راز ہے کہ آخر انڈین ائر فورس کا ایک فائٹر پلین چلانے والا پائلٹ ایک سادھو کیسے بن گیا خود پائلٹ بابا سے سنیے کہ آخر کس طرح انہوں نے دیش کی سیوہ کی چودہ پندہ سال ائر فورس کے پائلٹ کروپ میں پائلٹ افسر فلائنگ افسر فلائٹ لیفٹر سکوارلین ربنگ کمانڈر کروپ تک ہم نے پرموٹ ہو کر کے دیش کی سیوہ کیا ہے میں نے پاکستان کے جود لڑے ہیں بنگلہ دیش کے جود لڑے ہیں گوا کے فیڈم پر کام کیا ہے میں ایسا پائلٹ تھا کسی کے پرساسنے کوئی آڈر کے بینا ہی میں نے گوا کے چرچ پر بمباری کر دیا تھا کہ ہمیں گوا کو فری کرنا تھا ہم نے کہا ہمارا دیش بہت پڑھا ہے مندر مٹھا ہے اور چرچ نہیں حیران کرنے والی بات ہے کہ آخر پائلٹ بابا صرف گھنٹوں ہی نہیں بلکہ کئی کئی دنوں تک سمادھی کیسے لگا لیتے ہیں وہ اب تک سو بار سمادھی لے چکے ہیں اور ان کے سب سے لمبی سمادھی تیترس دن تک چلی تھی صرف یہی نہیں پائلٹ بابا نو بار جل سمادھی بھی لے چکے ہیں اور ان کی اسی خاصیت میں انہیں پوری دنیا میں مشہور کر دیا بھارت برس میں میرا مشہور تھا سمادھی لگانا جگ کرنا اور ایک کام میں نے سنچیہتا سے شروع کر ہمارے سے اتر کر کے جب میچے آتا تھا تو جگ کرتا تھا سمادھی لگاتا تھا اور لاکھوں کے بھی نہ دیتی ایک کام میں آپ کو دوسروں کو بھی سکھایا اپنے مطاوں کو بھی سکھایا جپان کی جوک مطا کو سکھایا اس سمادھی کو جپان کے لوگوں نے امریکہ کے لوگوں نے ویڈیو بنا کر ان دیسوں میں دکھایا تو وہاں کے لوگوں میں آکرسن پیدا ہوا کوئی بیٹی ہے جو ساری سے اوپر جیتا ہے تو ان لوگوں نے سمپرک کیا پائلٹ بابا کے اسی پندال میں ان کے پاس بیٹھے ان کے ششیر کیا کہتی ہیں سنیے پائلٹ بابا کے ہزاروں ایسے انوائی ہیں جو بیدیشوں میں ہیں اور سالوں سے پائلٹ بابا کے ساتھ ہیں آپ کا نام بتا دیں مارا نام درگگیری ہے ہم نے مانا رہا ہے کب سب آپ پائلٹ بابا کے ساتھ ہیں تو ہزار آٹھ تو چھ سال میں سات سال آٹھ سال میں آپ نے ہندی سیکھ لی جی رہی جی رہی سکھائیں گے تو کیا ایک مین اٹریکشن ہے بابا کا کیا شکتی ہے جو آپ کو ان کی طرف آکر شکھ کر دی کیونکہ ہم اندر سمجھتے ہوں کہ بابا جی جانتے یہ بگوان قوم ہے اور یہ بگوان ہم وچواس ہیں کہ بگوان یہ پریم تو ہم یہ اندر فیلنگ ہے اور یہ بہت اٹریکشن ایسا نہیں ہے کہ پائلٹ بابا کی شش خوشن سے ہی آدھانت میں سے چڑے تھے لیکن پائلٹ بابا کی شرن میں آ کر اور کی زندگی ہی پڑھ گئی دونگ ja چین ساکتی ہے بابا چین ساکتی ہے تو یہ تمام کلاہوں میں پارنگت ہیں جو گروہ جی کے شش ہیں پائلٹ بابا کی جو شش ہیں مائلہ سچ ویدیشوں سے آئی ہوئی کوئی بہتر ڈانسر ہے کوئی بہتر ڈرائیور ہے تمام طرح کی کلاہوں میں پارنگت ہیں پائلٹ بابا کے چمککاروں کے فیرز بھی کافی لمبی ہے اس مائلہ کو دیکھیں یہ کہتی ہے کہ ان کے بیٹے کو نئی زندگی صرف پائلٹ بابا نے ہی بھی ہے میرا بیٹا بہت بیمار تھا سیرونج میں تب نوراتری میں دش مہا بھی اگیا یگیا تھا اس سمیں گروہ جی نے کہا تھا کہ بیٹا اس کو بندارے کا بھوجن کھلا دو جبکہ وہ بالک سلائن پہ چھے مہینے سے چل رہا تھا پانسو سے ادھک انجیکشن لگ چکے تھے اس کو بابا جی کے عشروہ سے کبھی بیماری نہیں ہوئی وہ ایک دم آل رائٹ ہیں انجینئر ہیں لیکن سوال اب بھی تھا کہ آخر ونگ کمانڈر کپل سنگھ کے زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ پندرہ سال تک دیش کی سیوہ کرنے والا ایک فائٹر پائلٹ مارافتہ کی سیوہ میں جھٹ گیا گوون سنگھ مجین نیوز 24 سال 1972 ونگ کمانڈر کپل سنگھ ایک فائٹر پائلٹ کے طور پر دیش کی سیوہ کر رہے تھے تب ہی ان کی ملاقات ہری گریجی مہران سے ہوئی ہری بابا کے وقت دکہ اثر کپل کے جیون پر ہوا انہوں نے ہری بابا کو اپنا گروہ مان لیا اس کے بعد کپل کا من دھرم اور آدھیاتنوں میں پوری طرح لگ گیا وہ پائلٹ بابا من گئے اور ہری گریجی مہراج کے ساتھ لدھت چودہ سال تک ہمالے میں کٹھن سادھنا کی اور دھیرے دھیرے ان کے کھانکیں پوری دنیا میں فیلتی گئے آج کی تاریخ میں ان کے لاکھوں بھارتے ہیں یہاں پر گرمی کا پرباب ہے لیکن ہری بابا کیوں کہہ پر ہوگی ملی جو لی را ہے کانچہ سلی رہنے والی ہیں ہری بابا کیا انکو رہنے والی رہنے والی ہیں اور ہمارے ساتھ اور بھی کچھ ڈیووٹیز ہیں پائلت بابا کیوں سنو سے بات کریں گے سر پر خانکیں پر گزرے میں موسیقی 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 آج شہراز میں بات ہو رہا ہے یہ پائلٹ بابا کی سنہست میں لگے پائلٹ بابا کے پنڈال میں کئی صدھ پورش شامل ہو رہے ہیں وہ سب پائلٹ بابا کو اپنا گروہ مانتے ہیں آخر اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہو رہا ہے پائلٹ بابا کے پنڈال میں اس ریپورٹ میں دیکھئے حجین محاکم میں سنہست کے دوران آپ کو پورے مہینے اسی طرح کی تصویریں نظر آئیں گی کرم کانڈ اور تمام طرح کے ہون شانتی کا جو کارکرم ہے تمام آشرم ہم اسی طرح سے کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویدیشی بھکت بھی اس پورے ہون کارکرم میں حصہ لے رہے ہیں اور چاہے تو پائلٹ بابا کا کیمپ ہو یا پھر انوائرمنٹل بابا کا کیمپ ہو یا پھر شیبانگی دیوی گری مہام انڈلیشور کا کیمپ ہو ہر جگہ اسی طرح کے ہون پوجن کی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی اب ان سے ملیا دنیا انہیں انوائرمنٹل بابا کے نام سے جانتی ہے اب ان کا نام انوائرمنٹل بابا کیوں پڑا خود انہی سے سنیا سنگھست میں پدھارے انوائرمنٹل بابا بھی ہمارے ساتھ ہیں جو شیشے ہیں پائلٹ بابا کے مہاراج کس طرح سے یہ سب سے بلد آپ کا ایک نام انوائرمنٹل بابا تو کیا آپ انوائرمنٹل کے لیے کام کر رہے ہیں اس کو میں پریابرون پر اتنا کاری کرتا ہوں اور اتنا یقی کرتا ہوں اتنا بریچ لگاتا ہوں اتنی سبھائیاں کرتا ہوں تو میرے چیلوں نے نام رکھ دیا انوائرمنٹل بابا سارے شیشیوں نے میرا نام رکھ دیا انوائرمنٹل انہی کے طرح سیکنوں بھاک پائلٹ بابا کی اور کھیچے چلے آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کے جو انوائی ہیں وہ درجنوں دیشوں میں پائے جاتے ہیں ایسا کیا اکرشن ہے آپ کے ایک ایک تیتری کے اندر کہ ویدیشوں میں آپ کے اتنی سنکھیا میں انوائی ہیں جہاں ہم سب منوشع ہیں اور اس انسار میں ہم لوگوں نے جنم لیا ہے بہت دیو سکتیوں کے سامنے ایسا کوئی منوشع نہیں ہے جس کے اندر میں دیو سکتیاں نہیں ہیں اس میں پریم سب سے بڑا سکتی سالی ہے